جنتا سے رائے لینا بہت ضرور یہ بتائیے کہ سواست کی بات ہو رہی ہے سکشا کی بات ہو رہی ہے گوراکپر میں کیا بدلہ سکشا کے نام پہ بھی کچھ نہیں ہے اتنا فیس بڑھا دیا کہ بچوں کا کی جو ہے گارجین جو اس کو روزگار نہیں مل لیا ہے روزگار نہیں مل لیا تو بچوں کا فیس نہیں جمع کر پا رہا ہے اسواست کے معاملے میں آکسیجن کے معاملے میں آپ دیکھی رہے ہیں کہ کرونا کال میں بہت سے لوگ آکسیجن کے عباو میں مر گئے اور کیا مددے ہیں مارا سماجوادی پروقتہ سے سوال ہے میرا سوال سماجوادی پروقتہ سے ہے رام گپال یادو کہتے ہیں کہ مندر بی جی پی سے سب سے سندر بنائیں گے اور بی جی پی بھی کہتی ہے سندر بنائیں گے تو کیا یہ دونوں مل کر کے بابری مسجد سہید کر دیئے تھے کیا مسلمان اور سماجوادی پارٹی کو کیوں دے آپ بھی کچھ کر رہے ہیں شاری میں نے جہاں تک سنائے آج سے بچپن سے جب میں ہوئی ہوں بابری مسجد وہاں پہ تھی یہ فیکٹ ہے اور اس کو توڑی گئی ہے یہ بھی فیکٹ ہے نہیں ایسا کرنا چاہیے کیونکہ آپ دیکھئے یہاں پہ گورکپور میں دیکھئے مہجیت اور مہمدیر دونوں ایک ساتھ دیکھے گی پر یہ کون سا کانون ہے سر کہ آپ لوگ الگ کر رہے ہیں میرے تو یہ بتائیے سر کہ کرناٹک میں چللا ہے ہجاب ماملہ یہ بتائیے بھاجپا سرکار چاہتی ہے سب کو ننگا گھومانا کیا یہ بھی ایک مسئلہ ہے ٹھیک کچھ اور لوگوں سے ریاکشن لے لیتے ہیں دیکھیں کچھ لوگ ہمارے ساتھ اور بھی ہے جو نوٹا کی ٹوپی پہن کیا ہے کیا کوئی پسند نہیں کیا ہے چاروں لوگ میرا نام ہے میں نے ان نیتاؤں سے کوششن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جب پارٹیاں بدلتے ہیں جب ایک پارٹی میں رہتے ہیں تو پانچ سال گالی دیتے ہیں یہ ایکسپٹ کیوں کر لیا جاتا ہے ایک لوگوں کو یہ کوششن بہت جروری ہے کہ آپ لوگ جب دوسری پارٹی میں ہوتا ہے پانچ سال گالی دیتے ہیں ایک دوسرے کو پھر جب آتے ہیں تو سودھکران ہو جاتا ہے گنگا جل سے یہ کونسی راج نہیں تھی ہے اور کیا مدے میں بھولا ہوں میں دین سال سے لگتار سڑک پر ڈال رہا ہوں لیکن آس دک بجے پی والے نے کوئی سرکاری انہوں کوئی نہیں نکالا تو اس کے چیک ہے آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں دیکھئے بھائی اس سرکار میں مہنگائی بہت ہے مہنگائی اتنا ابھی تو لوگ کھانے پینے کی لوگ جاننا ہے جو لوہا پچاس رویہ تھا وہا سی رویہ ہے یہ کسی کو نہیں معلوم ہے مہنگائی بہت بڑا مددہ اور اکلیس یادوں کا جو کہہ رہا ہے سائیکل پنچر ہو جائے گا ابھی اس میں ٹیر ایسا لگتی آرہا کوئی پنچر کوئی نہیں کر پائے گا جی سب میں کہنا چاہتا ہوں بجے پی پر وقت سب نے کہ جب چناؤں کا وقت آتا تھا دلیت یاد آتے ہیں دلیت کھانا کھاتے ہیں بوجن کرتے ہیں کیا دلیت کو ہندو نہیں مانتے ہیں کیا آپ میرا سوال ہے بجے پی چیل یہ سوال ہم لے کے وہاں پہ جا کے اور پتائیں آپ لوگ نوٹا کی ٹوپی پہنے بڑی زنگیاں میں آگئے سب سے سب سے پہلے تو آپ کے چینل کو گوڑڈو پانڈے کے طرف سے دھنیوات میں ایک question کر رہا ہوں سارے نیتاؤں سے ساری پارٹیوں کے نیتاؤں سے کہ جنرل کٹیگری کے لوگ مکھ منتری یوز نہ ہو یا پردھان منتری یوز نہ ہو تو ایک بار ان کو اپنے روزگار کے لیے لون لینا پڑے تو ایک بار سب سے ڈی ملتی ہے ایک ہی بار ان کو سب سے ڈی جاتی ہے اس کے بعد وہ اپنے جیون میں 80 سال کے ہو جائیں 94 سال کے سرکار دوبارہ سب سے ڈی نہیں دیتی ہے اور ان نیتاؤں کو سیوہ کرتا ہے اس کو پینسن نے دیا جبکہ بڑھا پی کا سہارا ایسا ماحول چلنا ہے پینسن ملے گی بچے بھی سیوہ کریں گے ان نیتاؤں کو 3-3 چر چر پینسن نہیں لینا ان کا کتنی بار بولیں گے سب سے پوچھ لیتے ہیں آپ بتائی دادا کس مدی پر گورک پروٹ کرے گا جو بی جی پی ہے بڑھم نینا پڑھوٹ بانٹی ہے اور سب ہی دھائی ملے چورٹی ہے کہ ہنٹوزاٹ تجھوٹ ہے کسی دوستانوزاٹ ہے ہنٹوزاٹ ہے ہنٹوزاٹ ہے بڑھم ری بڑھم نینا پڑھنے سب ہی دھہم ری بڑھم ٹھیک ہے اور کیا مدے ہیں گوراک پر بس گوراک پر کا مودہ مودہ یہی ہے کی بی جی پی والی کیا دیش چلائیں گے جس کو بارس ہے اور انٹر میں فرق نہیں ملتا ہے ایک اس کو پتا ہی نہیں ہے جس کو ساپ اور بانسوری مہورا نہیں آدھے وہ کیا سرکار بنائے گا جس کو پتائی نہیں ہے ساپ اور بہت سوری میں بھرک نہیں معلوم ہے وہ کیا بنائے گا جس کو پتائی نہیں ہے اب بیس نہیں کھو جو آئی جا رہی ہے جس کو انٹر بہت اور انٹر کا انٹر آئی اوکی آدھے یہ گرمی نکال لے کی بات کرتے ہیں ہمارے اکھلے سیادہ اور بابا جی میں یہی فرق ہے میں دو لائن دو لائن مہدیم چاہنا چاہتا ہوں تمہاری سوچ ہماری سوچ میں بس فرق ہے اتنا کہ تم گرمی نکالو گے اور ہم بھرتی نکالیں گے سواست میں بات کرتے ہیں میڈگل کالیج میں بچے مر رہے تھے اور ان کے مخمنطری جی دورہ کر رہے تھے یہ سواست ہے سمارٹ سیٹی میں پوچھنا چاہتا ہوں اور بی جے پی کے پروکتہ سے سمارٹ سیٹی گھورکپور میں مخمنطری کا سہر ہے کہاں ہے جو میں خود پہلے بھی کم تھا لیکن اس کے بعد بھی سواست پہ یہ کوئی کام نہیں ہے جو بھی کام انسیپ لائٹس کی کیا ستے تھی انسیپ لائٹس اگرم جن سے ختم ہو گئی اور ہمارے یہاں یہ لوگ سمارٹ سیٹی کی بات کر رہے ہیں لائٹ چار چار گھنٹا پچ پچ گھنٹا گائب رہتی تھی آج انویٹر کی جنورت نہیں ہے مہارات سی کا بھی کاس بولنا ہے یہ لوگ سب لوگ ہمارا بھائی بھاجپا کے پروکتا جسے ایک سوال ہے کہ اگر آپ سب پرائی بیٹ کر دوگے تو ہمارے بچے اپنے بچے کو سکھا کیوں دلاؤں جب سرکاری نوکری آپ نہیں دوگے سب پرائی بیٹسن کر دیں گے ریلوے بیٹس دیں گے ہیارپورٹ بیٹس دیں گے روڈویج بیٹس دیں گے تو ہم اپنے بچوں کو سکھا کیوں دلائیں اسی لیے میں ساتھ میں پروکتا جسے اس کا جواب ٹھیک ہے ہیارپورٹ بیٹس دیں گے